چلیں یہ آپ کا آیت سی این ایسے ٹھیک ہے نارکوٹیک ڈرگ سیکو ٹرافک سبسٹانس اور کنٹرول سبسٹانس ٹھیک ہے اور کنٹرول سبسٹانس نارکوٹیک ڈرگ کیا ہے کہ یہ جو آپ کا کوکالیف کنابس ہیروائن اوپیون پوپی سٹرا اور اس سے جو چیزیں بنائی جائیں گی وہ نارکوٹیک ڈرگ ہے سیکو ٹرافک سبسٹانس کیا ہے جو ایک شیڈیول میں بتایا گیا ہے وہ سیکو ٹراف سبسٹانس ہے کنٹرول سبسٹانس کیا ہے وہ کنٹرول سبسٹانس ایسے سبسٹانس جس سے آپ سی این ایسے بناتے ہیں نارکوٹیک ڈرگ بناتے ہیں وہ آپ کا کنٹرول سبسٹانس ہے جو جو آپ نارکوٹیک بنانے کے لئے جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ کنٹرول سبسٹانس ہے سپوز کہ آپ کہتے ہیں کلٹیویشن کلٹیویشن کے لیے آپ ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹریکٹر کیا ہوگا کنٹرول سبسٹانس جیسے آپ چیز بنا رہے ہیں کوئی بیلڈنگ ہے کوئی مشینری ہے وہ کیا وہ کنٹرول سبسٹانس میں آ جائے گی سیکوٹ آفٹر سبسٹانس وہ ایک لیسٹ بتا دی گیا اس شیدول میں وہ سارے سیکوٹ آفٹر سبسٹانس نارکوٹر رگز یہ ہے اب اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ کوکا لیف کیا ہے کوکا لیف ایک کوکا پلانٹ ہوتا ہے اس کے جو پتے ہیں اس کو کوکا لیف کہتے ہیں ٹھیک ہے کوکین بھی ان سے بنتی ہے اور اس کوکا لیف سے جو مطلب اور کچھ چیز بنائیں گے وہ آپ کا کوکا لیف آئے گا ٹھیک ہے اور پھر بتاتا ہوں کہ نارکوٹیک ڈرگز کی ڈیفنیشن ٹو ایس میں بتائے گی ہے اس میں یہی چیزیں ہیں کوکا لیف کنابیس ہیروائین اوپیوم پوپیسٹرا اور کوکا لیف کیا ہے کہ جو کوکا لیف کے پتے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ کا کوکا لیف ہے یہ آپ کا کوکا لیف ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے جو چیز بنائے گی وہ بھی آپ کا نارکوٹیک ڈرگز میں آئے گی آگے کنابیس کنابیس کیا ہے کنابیس کنابیس ریزن ٹھیک ہے چارس وغیرہ ٹھیک ہے ایک پودا ہے اس کے فروٹس یا اس کے آپ کا فلاور جو ہے وہ کنابیس میں آتے ہیں ٹھیک ہے چارس وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ بھی نارکوٹیک ڈرگز میں آتے ہیں ہیروائین آپ کا ایک پودر ہوتا ہے جو ان کا مکسچر ہوتا ہے اوپیوم اوپیوم ایک درخت ہے آپ کا پوپی سٹرا مطلب اوپیوم اوپی ایک درخت ہے اس پہ جا کے جھرہ دیتے ہیں تو اس سے جو رس نکلتا ہے اوپیوم کہتے ہیں وہ اس کو افیون بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کا کنابیس ہے کنابیس کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس پہ جو پھول مگدہ لگے انگے وہ اور اوپیوم کیا ہے اوپیوم یہ یہ آپ کا ہیروائند تھی� ٹھیک ہے اوپیوم آپیوم کیا ہے یہ آپ کیوں جس کو کہتے ہیں جس کو افیون بھی کہتے ہیں یہ ایک آپ کا درخت ہوتا ہے پودے ہوتا ہے یہ نیچے اس میں آپ کو سمجھ جائے گی یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں اس کو جا کے بلیڈ یا چھوڑی سے یا کسی اور آلے سے جڑا دیتے ہیں تو جو رس نکلتا ہے یہ جو رس ہے یہ آپ کا اوپیوم ہے ٹھیک ہے یہ اوپیوم ہے اس کو بھی نارکوڈیک ڈرگز کرتے ہیں یہ اوپیوم ہے ٹھیک ہو گیا آگے آپ کا آجتا ہے اسٹارٹ میں کیا تھا آگے اوپیوم ہو گیا پوپی سٹرا پوپی سٹرا بھی ایک اسی پتے کو جب یہ جھڑ جاتا ہے تو جو سٹرا ہوتا ہے اس کو پوپی سٹرا گیتے ہیں مطلب اوپیوم کا جو درخت ہے اوپیوم پوپی کا جو درخت ہے اس سے جو راس نکلتا ہے اوپیوم ہوتا ہے اور جو باقی سٹرا ہوتا ہے مطلب مطلب اس کے اندر جو بیج وگڑا ہوتا ہے وہ پوپی سٹرا کلاتے ہیں اس کو یہ ہے یہ پوپی سٹرا ہے مطلب اس سے جو آخر میں جو دازری سے راس نکل گیا خوشک ہو گیا تو یہ کیا ہے پوپی سٹرا ہے یہ ساروں کو کیا کہتے ہیں نارکوڈیک ڈرگز یا آگے کہتا ہے آل منفکچر ڈرگز آل منفکچر ڈرگز ٹھیک ہے آل منفکچر ڈرگز ان سے چو چیزیں بھی بنیں گے یہ منفکچر ڈرگز ہیں مطلب کوکین اوپیوم یا پوپی سٹرا ٹھیک ہے ان سے جو چیزیں بنی جائیں گے ان کو منفکچر ڈرگز میں کہیں گے ان کو منفکچر ڈرگز کہیں گے ان کو کیا کہیں گے منفکچر ڈرگز ٹھیک ہے تو یہ آپ کی نارکوڈیک ڈرگز کی وہ آگی ہے نارکوڈڈرگز کی یہ ڈیفینیشن آگی ہے ٹھیک ہو گیا آگے آگے ہم سیکشن 3 پہ آ جاتے ہیں باقی آپ نے پڑھ لینا ہے اس کو ٹھیک ہے سیکشن 3 مقدار بتاتا ہے ٹھیک ہے مقدار اگر کہتا ہے کہ آپ کا ہے لیکوڈ سو گرام سو میلی گرام ایمل اور یہ اگر آپ کا ہے سالیڈ ٹھیک ہے تو پھر آپ کا سو میلی لیٹر ٹھیک ہے سو میلی لیٹر یہ ایک انہوں نے بتا دیا کہ جی کیلکولیشن ہے اگر یہ چیز ہوگی تو اتنی مقدار تک ہوگی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ نارکوڈیک ڈرگز ہے اور یہ کلکولیشن کو کوٹ جو گورنمنٹ ہے مطلب اس کو آلٹر بھی کر سکتی ہے کام زیادہ کر سکتی ہے چار کہتا ہے کہ جی کوئی بندہ نارکوڈیک ڈرگز کو کلٹیویشن نہیں کر سکتا کلٹیویشن نارکوڈیک ڈرگز کلٹیویشن نہیں کر سکتا کلٹیویشن نہیں کر سکتا ہاں اس میں ایکسپشن میڈیکل سینٹیفیکل اور انڈیسٹرل پپس کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو بندہ کلٹیویشن کرے گا اس کو ساتھ سالسزا ہوگی اس کو ساتھ سالسزا ہوگی ٹھیک ہے آگے آپ جاتا ہے چھ سات آٹھ اس کا وہ فارمولا ہے پی آئی ٹی ٹھیک ہے کیا پی آئی ٹی اس کی وائلیشن پہ آپ کو سزا ہوگی سیکشن نائن میں بتائی گیا جو نائن اے بی سی ایک کی دو سال نائن سی کی سات سال اور نائن بی کی سات سال نائن سی کی ڈیتھ لائیف یا چودہ سال ہے ٹھیک ہے اور اگر دس کلوگرام سے زیادہ ہوگا تو وہ آپ کو سزا دی جائے گی صرف مطلب کام مزگرام سزا لائیف ہوگی ٹھیک ہوگیا تو سیکشن سیکش کہتا ہے کوئی بھی بندہ نارکوٹیک ڈرگز سیکوڈراف سبسٹانس یا کنٹرول سبسٹانس کو اپنے پوزیشن میں نہیں لگ سکتا سیل نہیں کل سکتا پچیز نہیں کل سکتا ڈسٹریبیوٹ نہیں کل سکتا ڈیلیور نہیں کل سکتا اگر وہ کرتا ہے تو وہ اس نے اوفینس کمٹ کی ہے اس کی سزا سیکشن نو میں ہے مقدار کے حساب سے اگر سو گرام تک ہے تو اس کو دو سل تک سزا ہوگی سو گرام سے ہزار گرام تک ہے سال سل سزا ہوگی اور ہزار گرام سے زیادہ ہے تو نائن سی کے تحت اس کو ڈیپ لائیف یا اس اس طرح ہو سکتا ہے آگے کہتا ہے کوئی بندہ اس کی ایمپورٹ ایکسپورٹ یا ٹرانسپورٹ نہیں کل سکتا ہے ٹھیک ہے جو بندہ ایمپورٹ ایکسپورٹ ٹرانسپورٹ کرے گا اس کو بھی سیکشن نائن کے تحت سزا دی جائے گی کارڈنگ ٹو کونٹیٹی ایٹ میں کہتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی فینانسنگ نہیں کل سکتا کوئی بندہ اس کو اسے مطلب اس کی فینانسنگ نہیں کل سکتا اس کو مطلب کوئی آرگینائز نہیں کل سکتا مینج نہیں کل سکتا کسی کو آپ مطلب کسی کو پیسے نہیں دے سکتے کہ جی آپ اس کے نارکو ڈرگز خرید دیں سے دے لے کریں یا پچیز رکھیں کوئی اس کو پیسے نہیں دے سکتا ایمپورٹ ایکسپورٹ کے لئے بھی چیزیں پیسوں کے لئے اس کو نہیں دے سکتے یا آپ کوئی وائلنس یا کوئی آپ آرمز استعمال نہیں کل سکتے یہ اوفینس کمٹ کرنے کے لئے اگر کریں گے تو آپ کو سیکشن نائن کے تحت سزا دی جائے گی چھ سات آٹھ کی سزا نائن میں ہے اے میں بتایا گیا کہ اگر آپ کی کوانٹیٹی ہے سو گرام تک پھر آپ کو سزا ہوگی دو سال بی میں بتایا گیا کہ کونٹیٹی ہے سو گرام سے ایک ہزار گرام تک مطلب ایک کلو تک تو آپ کو سزا دی جائے گی سات سال آگے سی بتاتا ہے کہ اگر کونٹیٹی ہے آپ کی ایک سو گرام سے زیادہ ہے سو گرام سے وہ ایک ہزار گرام سے زیادہ ہے تو آپ کو ڈیتھ لائف یا چودہ سال دی جائے گی اگر کونٹیٹی ہے دس کلو گرام ٹھیک ہے دس کلو گرام تو دین آپ کو سزا دی جائے گی لائف سے زیادہ سیکشن ٹین کوئی بندہ اپنی بیلڈنگ مشینری جو ہے کوئی بیلڈنگ یا مشینری وہ نہیں دے سکتا اس مقصد کے لیے کہ جی اسے آپ پروڈکشن کریں اس نارکوڈک ڈرگ سائکوڈرافی سبسٹانس کنٹرول سبسٹانس سپوز کہ میرا فلیٹ ہے میں اس پہ جو ہے یہ نہیں دے سکتا کہ جی ادھر آئیں اور ادھر نارکوڈک ڈرگ بنائیں یا کوئی مشینری یا تو میں نہیں دے سکتا کہ جی اس سے نارکوڈک ڈرگ سائکوڈرافی سبسٹانس چیزیں بنائیں ٹھیک ہے اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے سزا دی جائے گی سیکشن ٹین کے تحت کیونکہ آپ کو پچیس سال سزا ہوگی کم دس سال اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال اور ایک ملین مطلب دس لاکھ فائن بھی ہوگا بارہ میں کہا گیا کہ جی کوئی بندہ کوئی بھی پسند اپنی نارکوڈک ڈرگ سائکوڈرافی سبسٹانس ٹھیک ہے مطلب دس میں کہا گیا کہ کوئی بندہ ایکوار ایسٹس نہیں ایکوار کر سکتا سپوز کہ کوئی مشینری یا جو کہ نارکوڈک ڈرگ کے لئے بن رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بندہ اس کو ایکوار نہیں کر سکتا پزیس نہیں کر سکتا کنوارٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جو یہ آپ کی ایسٹس وغیرہ ٹھیک ہے اور کسی کے نام بھی نہیں کروا سکتا اگر وہ اس سے کرتا ہے تو اس کو سیکشن تیرہ کے تحت سزا دی جائے گی جو کہ سزا سیکشن تیرہ کے تحت سزا دی جائے جو کہ پانچ سال ہوگی نارڈ لیزن فائیویز نارڈ مہدن پورٹین ایسٹس کام وزگم زیادہ سے زیادہ چودہ سال چودہ سال سے زیادہ نہیں اور پانچ سال سے کام نہیں سزا دی جائے گی آگے چاہتا ہے چودہ چودہ کہتا ہے کہ کسی کوئی بندہ اس کی ابیٹمنٹ یا ایڈ نہیں کر سکتا کوئی بندہ مجھے اگر کہ ابیٹ کرے کہ آپ کلٹیویشن کرو ٹھیک ہے تو کو کیا وہ ابیٹمنٹ میں آ جائے گا کوئی بندہ کہے کہ آپ اس کی ٹرانسپورٹ ایمپورٹ کرو آپ کو ابیٹ کریں یا ایڈ کریں ٹھیک ہے آپ کی معاملات کریں یا آپ کو انگیج کریں ان ٹائس کریں ٹھیک ہے انٹینشنل ایڈ کریں تو وہ کیا ہے چودہ میں آئے گا وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا اگر کوئی کرتا ہے ابیٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو وہی سزا دی جائے گی جو کہ جس ایکٹ کی پونیشمنٹ کی ہے ابیٹمنٹ کی ہے جیسے اس نے نائن اے کے ابیٹمنٹ کی ہے تو اس کو سزا ہوگی دو سال نائن بی کے ابیٹمنٹ کی ہے اس کو سزا ہوگی سات سال اسی طرح سیکشن فور کلٹیویشن کے ابیٹمنٹ کی ہے تو اس کو سزا ہوگی سات سال تو جس ایکٹ کی ابتمنیو کی گئی ہے وہی سزا دی جائے گی آگے وہ بتاتا ہے آپ کا کہ جی سولان کے داعت کہ جی آپ کا جو ہے اگر کوئی ایکٹ کی سزا سی این ایس ای میں نہیں بتائی گی اگر کوئی ایکٹ ہے جس کی سزا سی این ایس ای میں نہیں بتائی گی تو اس کی سزا ہوگی ایک سال ٹھیک ہے اس کی سزا ہوگی ایک سال ٹھیک ہے سپوز کہ وہ انہوں نے بتایا کہ جی سٹورج آپ کوئی نارکو ڈرکس کی سٹوریج کی آپ کو جو ہے نا وہ شاید کوئی اگر کوئی فنس نہیں بتائی گی تو اس کی پھر ایک سال سزا ہوگی مطلب کوئی اسی بھی ایکٹ کی سزا جو کہ اس میں ایکٹ میں نہیں بتائی گی سزا تو اس کی ایک سال سزا ہوگی سترہ کہتا ہے اس کو آپ ریڈ ویڈ کریں گے ایک ست چھاسی تین سترہ پن کی کاریس رکار میں مدافعت آپ کوئی ایک ایکٹ بندہ سی این ایسی کی طریقہ ایکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ افٹسٹرکشن دائر کرتے ہیں ٹھیک ہے افٹسٹرکشن آپ اس میں افٹسٹرکشن ریز کرتے ہیں تو کیا کیا آپ نے آپ نے جو ہے وہ افٹسٹرکشن کیا تو آپ نے کیا آپ کو سزا دی جائے گی تین سال کی مطلب ایک آپ کو مطلب انویسٹیگیشن کر رہا ہے آئی او اوس کو انویسٹکیشن نہیں کرنے دے رہے اگر کہیں پہ فائن کی امون نہیں بتائی گئی تو فائن انلیمٹیڈ ہوگا ٹھیک ہے لیکن سکسٹی ایٹ میں کہتا ہے کہ جی آہ ساری ایٹین سی این ایسے میں کہتا ہے اگر فائن کی امون نہیں بتائی گئی ٹھیک ہے فائن کی امون نہیں بتائی گئی تو اس کو ہم کیسے فکس کریں گے ہم کریں گے کہ with the view of quality and quantity of narcotic drugs ٹھیک ہے quality and quantity of narcotic drugs کہ دیکھیں گے کہ جی مقدار کتنی ہے مقدار مطلب پانچ کلو ہے دس کلو ہے دس گرام ہے ایک کلو ہے کتنی ہے آپ کی سی این ایسے کی مقدار narcotic drugs کی مقدار اور آگے quality کیا ہے good standard high standard یا آہ جو ڈرنی ہے یا low standard ایسے وہ مقدار دیکھ کے آپ کو final کی امونٹ لگائیں گے انیس انیس کہتا ہے کہ جی four feature of assets ایک ایسا پسند جس کو تین سال کی سزا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کو تین سال کی سزا ہو جاتی ہے تو اس کے assets four feet کا دے جائیں گے four feet to government ڈیسے اللہ رہنمز کم ہاتھ سے ہے ڈیسے اللہ رہنمز کم ہاتھ اس کی جو ہے ڈیسے اللہ رہنمز کم ہاتھ کو پوہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو فور فیٹ کا دیا جائیں گے آگے کہتا ہے آپ کا سلچ انویسٹیگیشنوں že برگ اوان جو سپیشل کوٹ ہے وہ سچ بائلنٹ کسی بیلڈنگ میں گھار میں داخل ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر انٹری نہیں دیتے تو گھار کا دروازہ یا ڈوڑ وغیرہ ریموو کر سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے آگے کہتا ہے کہ جب سرچ کرے گا تو وہاں سے نارکو ڈریک ڈرگز یا کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ جو بھی ملنے گے وہ سیز کر لے گا سیز مطلب اپنے پوزیشن ملے لے گا جو بندہ جس کے پاس بارنٹ ہے جو سرچ کرنے گیا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ جی کوئی اور چیز ہے کوئی پرسن ہے تو اس کو ڈیٹین کر لے گا مطلب ارسٹ کر لے گا پرسن کو ٹھیک ہے چیزیں سیز ہوتی ہیں things سیز ہوتی ہیں اور پرسن ڈیٹین ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا کہا کہ وہی چیزیں وہ لے کے مجسٹریر کے پاس آ جائے گا اور وید ریکارڈ آئے گا وید ریکارڈ مطلب ایک جیسے سیکشن ایک سو تین ہے سیکشن ایک سو تین اس پر اپلائی نہیں ہوتا ایک سو تین اپلائی نہیں ہوتا لیکن اس میں وہ جو بتایا گیا کہ جو چیز سچ کے دوران ملتی ہے اس کی لسٹ بنائی جاتی ہے لسٹ بنا کے وہ پیش کی جاتی ہے تو وہ لسٹ بھی لے کے آپ کا لے کے آئے گا ادھر آپ کے اس میں اور اس کے پاس کوڑ کے پاس آگے جی پر سچ تو پبلک پلیس پہلے تو تھا اکیس میں کہ گھاڑ میں جا کے سچ کرنا اب بائیس کے طاعت آپ سچ سیز کل سکتے ہیں اوپن پلیس پہ مطلب ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہے پولیس سے مشکوک ہے اس کو ریسٹ کیا اس کو دیکھا اس کو تلاشی لی اور اس کی جیب سے سی این ایسے ملی تو وہ سیز کل سکتے ہیں یہ کہ پبلک پلیس پہ بھی آپ سیزر اور ریسٹ کل سکتے ہیں ٹھیک ہے پبلک پلیس پہ پسند جا رہا ہے تو اس وہاں سے بھی آپ ریسٹ کل سکتے ہیں تیز کیا ہے کہ جی سارچ ٹو سٹاپ کنوینس پاور ٹو سٹاپ این سچ کنوینس یا کوئی کنوینس روکنا اور اس کو سارچ کرنا جیسے بیترین اگزمپل ہے رانہ سناولہ صاحب ٹھیک ہے رانہ سناولہ صاحب کی گاڑی کو روکا گیا روک کے اس کو سارچ کیا گیا پندرہ کلو فیون ملی ٹھیک ہے تو چرس ملی تو وہ کیا ہے یہ سیکشن ٹونٹی تھری کے طریقے دیگا گیا آگے آپ کا کہا گیا جی چوبیس کے طریقے کوئی آپ آپ کو آپریشن کر سکتے ہیں آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مطلب نارکوڈرگ تیار ہو رہی ہے کلٹیویٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کوئی فارن کونٹری بھی فارن سٹیٹ بھی جیسے یوکی ہے یوکی کہتے ہیں پاکستان کو کہ جی یہ پشاور میں جو ہے وہ نارکوڈرگ درگز تیار ہو رہی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو وہ آپ سے اجازت لے کے فیڈر گورنمنٹ سے اجازت لے کے آکے آپریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مقصد کیا ہے کہ جی نارکوڈرگ کو ختم کرنا آگے یہ سیکس سیون کے طرح بھی اس میں چیزیں نسکس کی گئی ہیں آگے پچیس میں بتاتا ہے کہ جی سچ کا موڈ ہوئی ہوگا جو سی آر پیس میں ہوگا لیکن ایک سو تین اپلائی نہیں ہوتا ایک سو تین اپلائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک سو تین اپلائی نہیں ہوگا مطلب candidate لاکُنہی ہے کہ آپ جب بھی ساچ کرتے ہیں تو تو РЕС پیکٹ ابرز آپ لوکالیٹی سارچ لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آگے 26 کہ تاگری اگر آپ اڈا ایسے بغیر سے بغیر آپ جا کے سرچ کرتے ہیں یا کسی کو کرتے ہیں ڈیٹین کرتے ہیں تو پھر آپ نے اگر پروو جاتے تو آپ کو سزا دی جائے گی جو کہ تین سال سزا ہوگی اور پچیز ہزار فائن ہوگا تین سال سزا ہوگی اور پچیز ہزار فائن ہوگا آگے کہتا ہے جب بھی بنظر مطلب جو سرچ کیا گیا تھا اکیس میں اکیس میں سرچ کیا گیا دوائیس میں تیس میں جو سرچ کیا گیا تو اس کو کہا کام پہ لے کے آئیں گے وہ مجلسٹریٹ کے پاس اس آہ ایسے او کے پاس یا سپیشل کورڈز کے پاس سپیشل کورڈ جو ہے وہ آہ اس کو آہ چیزوں کی ڈیسپوزل ہوگی مطلب سپوداری ہوگی اور پسند کی بیل ہوگی پسند کی بیل ہوگی یہاں پہ آگے جی آپ کا اٹھائیس ہے انفرسمنٹ اجنسی کسی کو بھی آپ کو پاوز دے سکتے ہیں ایسے ایسے جو کی اٹھائیس کیا کہتا ہے انتیس یہ امپورٹن سیکشن ہے اور لاسٹ ہے انتیس کہ جی پریزمچن ایز تو ایلیسٹ انٹر آرٹیکلز پریزمچن ایز تو ایلیسٹ آرٹیکلز کہ اگر وہ کہتا ہے دیکھیں یہ اولٹ ہے سی این ایسے میں کیا ہے سی این ایسے میں کیا ہے کہ کسی سے اگر ریکوری بھی ہوتی ہے تو کوٹ سمجھتی ہے کہ ہی ایز انوسنٹ تیل دیکھ آہ پروو ٹھیک ہے جب تک پروو نہیں ہوتا تو یہ ملزم کو انوسنٹ سمجھا جاتا ہے لیکن ایدھر پریزمچن اولٹ ہے سی این ایسے میں پریزمچن اولٹ ہے سی این ایسے میں کہتا ہے کہ جی اگر کسی پسن کے سے کوئی نارکوڑک ڈرگز کنٹرل سبسٹانس یا کوئی کوئی چیز ملے ایسا کوئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نیسے میٹ کی ہے تو مجھے سمجھے بھی کہ میں نے مiejس کے بھی کنٹ کیا اگر ایک ڈاکومنٹ میرے نام پہ ہے ٹھیک ہے تو کوٹ یہ سمجھے پرزوم کرے گی کہ جی میں نے خود ایکزیکوٹ کروایا ہے میں نے خود ایکزیکوٹ کروایا ہے اور اس ڈاکومنٹ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اس ڈاکومنٹ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ جو ڈاکومنٹ ہے چاہے اس میں کوٹ فیس لگی ہے یا نہیں وہ سٹیم ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یا نہیں وہ بھی پھر بھی کورٹ اس کو ایڈمٹ کرے گی جیسے ہم کتر وقالہ نامہ جا کے دیں کورٹ میں تو جب تک کورٹ فیس نہیں لگاتے کہ وقالہ نامہ میں پانچ رفعہ کی آئی کورٹ میں دو رفعہ کی لور کورٹ میں تو وقالہ نامہ نہیں لیتے کیونکہ لا کہتا ہے یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کوئی سٹمپ لگنی تھی نہیں لگی ہوئی اس ڈاکومنٹ پہ پھر بھی وہ ڈاکومنٹ کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کا جو سکسٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جی پریزمپشن میں ٹھیک ہے کہ جی اگر اگر آپ کے پاس نارکوٹک ڈرگ ہے پریزمپشن ٹو ایکوارڈ ایسٹ ٹھیک ہے تو ڈیلنگ ویڈ نارکوٹک سپوز کہ یہ عثمان صاحب ہیں عثمان صاحب کے پاس اس وقت ایسٹس ہیں دس کروڑ کے عثمان صاحب کے پاس ایسٹس ہیں دس کروڑ کے اور ان کے اوپر ایف ای آر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر ایف ای آر ہو جاتی ہے اور کوڈ دیکھیں گی کہ جی ان کے جو ٹوٹل سورس آف انکم ہے وہ تو ان کی ایک کروڑ کی ہے ٹوٹل سورس آف انکم میز ٹو سورس جتنی بھی ان کی مطلب پچھلی جتنی آج تک کی احمد نہیں ہے وہ تخمینہ لگایا جائے گے تو اس کی ایک کروڑ بنتی ہے تو ان کے پاس ایسٹس ہیں دس کروڑ گئے تو کوڑ کیا پزنگ کرے گی کہ انہوں نے باقی نو کروڑ کے ایسٹس نارکوڈک ڈراؤز سکھ رہی دیا ہیں انٹیل کنٹریری پروڈ انٹیل کنٹریری پروڈ یہ ہے آپ کا سی این ایس تین پریزمچن ہے ایک پہلی انتیس میں کہتا ہے کہ جی اگر کسی کے اسے کوئی نارکوڈک ڈراؤز ملتی ہے ساکوٹ آف سبسٹانس ملتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے افینس کمیٹ کی ہے انٹیل کنٹریری پروڈ ٹھیک ہے اگر کسی کے نام کوئی ڈاکومنٹ ہے تو کوڈ سمجھے گی کہ جی اس نے خود ایکسیکیوٹ کروڈا ہے اور جو اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور کوڈ اس کو ایڈمٹ بھی کرے گی یہ بتایا جائے تھرٹی میں اٹھا اگر آپ کوئی افینس لگنے سے پہلے یا افینس لگنے سے پہلے ایف ایر کے تیم یا ایف ایر کے بعد آپ کے پاس ایسٹس ہیں جو کہ آپ کے مینز سے زیادہ ہیں سو سفر اننے سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو کوڈ یہ پرزوم کرے گی کہ جی وہ ایسٹس آپ نے نارکوڈک ڈراغ سے خرید دیا نارکوڈک ڈراغ سے خرید دیاں انٹیل کنٹری پروڈ جب تک آپ اس کے اگینس پروڈ نہ کرتے ہیں جب تک اس کے اگینس پروڈ نہ کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ ہے آپ کا سی این ایسے جس بیلک بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد اس میں جو کوششن آ جاتا ہے آہ مطلب اس کا تھرٹی ٹو وہ پوچھ لیتے ہیں اکثر کہ جی آپ کا پروسیجرہ کانفیسکیشن ٹھیک ہے آرڈ وہ کہتا ہے کہ کونسی آرٹیکلز ہوں گی وہ جو مطلب جس کو آرٹیکل کونیکٹڈ جو سی این ایسے ہوں گی اس کو کوڈ آہ اور فور فیٹ کار سکتی ہے اس کو کوڈ فور فیٹ کار سکتی ہے اور وہ طریقے کار بتایا گیا کہ فور فیٹ کا طریقے کار تھارٹی ٹری میں ہے جو چیزیں آپ کی کونیکٹڈ ہوں گی کوڈ اس کو مطلب جو لائیول ٹو فورنفیسکیشن ہوں گی تو کوڈ آہ اس کو مطلب جو نا کار سکتی ہے پروسیجرہ اس کا تھرٹی ٹری میں بتایا گیا ہے تو یہ ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے سی این ایسے میں سے ای ڈی پی پی میں ایک دو کوششن آتے ہیں ایک سی این ایسے آپ کا سبسٹینٹیو بھی ہے اور آپ کا آہ دوسرا وہ پروسیجرل بھی ہے انیس تک سبسٹینٹیو ہے اس کے بعد پروسیجر ہے تو ایک سبسٹینٹیو سے آتا ہے ایک پروسیجر سے آتا ہے پروسیجر سے زیادہ پریزمشن پوچھ لیتے ہیں یا پروسیجر پروسیجر پوچھتے ہیں موسیقی